بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں جی اس وقت گنے کے خیت میں اور آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ اگر آپ کو آرگینک برون شوگر یا گڑ جو ہے وہ چاہیے تو وہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں مزاروں میں تو بہت ملتا ہے لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہوتی تو جس طرح ہم ویلج میں رہتے ہیں تو ویلج میں آرگینک ملتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں آرگینک جو ہے بلکل پیور جو ہے وہ برون شوگر بنائیں تو وہ بھی بنانا کو بہت مشکل کام جو ہے وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آج آپ سے وہی طریقہ جو ہے وہ شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں پہنچا ہوں گننے کے خیت میں یہاں سے گننے توڑتے ہیں اور اس کے بعد اگلے پروسس کی طرف چلتے ہیں تو چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گننے جو ہیں وہ ہم نے کٹ لیا ہے اب ان کو چھیلنا ہے چلیئے گھنڈہ آئے گا ہمارے کام اور اس کے جو پتے ہیں یہ آئیں گے ہمارے جانگو کے کام یعنی ان کا چارہ بنے گا اسی طرح گھنڈے چھیلتے ہیں اور پھر چلتے ہیں بیلنے کی طرف ماشاءاللہ گرما گرم گھڑ جو ہے وہ تیار ہو گیا جناب تھوڑا سا اس میں میٹھا سوڈا جو ہے وہ ڈالا گیا اس سے کلر اچھا ہوگا جمبنے میں مدد ملے گی ہم یہاں سے لیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گھر میں اچھی کوالٹی کی بلکل آرگینک برون شگر جو ہے وہ تیار کی جائے الحمدللہ یہاں پہ بھی بلکل اچھی کوالٹی کی جو ہے وہ شگر تیار ہو رہی ہے لیکن یہ زیادہ کونٹی میں شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے اتنی آرگینک آپ کو نہیں مل سکتی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو گھر میں بنائیں تو وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں گھنے کا راس ہر جگہ سے مل جاتا ہے یہاں سے ہم نے گھنے کا راس لینا ہے انشاءاللہ گھر جا کے ہم بنائیں گے برون شگر انشاءاللہ الحمدللہ جی راس گھنے کا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے اگر ہم پی کے نہ جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہے میٹھے والا مالٹا پہلے بھی لے کے گیا تھا جس دن شکر گھنی ہم نے بنائی تھی یہ اتنا زیادہ کھٹا ہے کہ میں کیا بتاؤں تو بھائی جنہوں نے یہ لگائے ہوئے وہ کہہ رہے تھے یہ اس کو چائنی مالٹا کہتے ہیں یہ بہت کھٹا ہے گریف روٹ سر ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں میری ٹرالی آ چکی ہے گنوں کی ماشاءاللہ گنے گنہ ہو گیا ار پاس سے بھائی ایک نکل أنا اگر بھی ابھی ہم مالٹیں ڈالیں گے اور ساتھ گننے کا راستہ ہمہیں ٹھالیں گے پینے کے لئے لالا دیا لگ ملتے پائینے میں چھولے کے اوپر سب سے پہلا یہ ہے کہ گنے کا رس جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح پنہ ہے پنے کے لیے آپ چھنی بریق چھنی بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ یہ زیادہ مقدار میں گنے کا رس ہوتا ہے تو اس لیے یہ بریق کپڑا جو ہے یہ استعمال کیا جائے گا اس میں جو سکر جیسے آپ بولتے ہیں چھلکے سے پھر وہ نکل جائیں گے چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گنے کا رس جو ہم نے ڈالا ہے یہ ہے پینتیس کےجی اس کو نا تول کے میں لے کے آیا ہوں اور پینتیس کےجی گنے کا رس تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں اور امید کریں انشاءاللہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور نیچے آگ لگاتے ہیں تو شروع میں ہمیں آگ جو ہے وہ تیز چاہیے ہوگی کیونکہ گنے کا رس جو ہے بیسیکلی یہ اس میں پانی کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے تو وہ ڈرائی ہوتا جائے گا جیسے دودھ کا کھویا بنتا ہے اسی طرح گنے کے رس کا ہم شگر کی طرف گھڑ کی طرف شکر کی طرف چلتے جائیں گے ابھی آگ جو ہے وہ میں تیز کرنے والا ہوں داستے پدرہ بڑ میں یہ دیکھیں اوپر میل آ چکی ہے اس کو اتارنا ہے ابھی ہم نے چھولا تھوڑا ہلکا کیا چھنی کی مدد سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں آسانی احساس جیسے جیسے اوپر میل آتی جائے گی آپ نے اتارتے چلے جانا ہے اور یہ جائے گا یہ اتنی ساری میل جو ہے وہ ہم نے اتاری ہے اس کا دھیانت میں جب اس میں عبال آئے گا عبال آتا جائے گا میل اوپر آتی جائے گی تو وہ اتارتے جانا ہے اس میں جوش جو ہے وہ زبردست قسم کا آنا شروع ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی اگر آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں گھر میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو آگ پہ رکھنا ہے تو چولا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس کی ہر سائڈیں جو ہے وہ کوروں یعنی اس کی سانس جسے کہتے ہیں پجابی میں سا آگ دا باہر نہ نکلے آگ کا سانس باہر نہ نکلے پرپر جو ہے وہ سائڈوں سے بند ہونا چاہیے چولا ہم نے پہلے اس چولے پہ رکھا ہوا تھا تو اس پہ یہ سریعے لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ گیو ہے جس وجہ سے آگ جو ہے وہ باہر زیادہ نکل رہی تھی کڑاہی کے نیچے کم کام کر رہی تھی اس وجہ سے وہ تھوڑا ہمیں ٹائم زیادہ لگ گیا لیکن شروع سے اگر آپ بند چولا لیں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سانس بند ہونی چاہیے آگ باہر نہ نکلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب دیکھیں لی الحمدللہ خشبو بہت ہی پیاری آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ آگ بلکل ہلکی چاہیے بلکل ہلکی آگ کر لینی ہے اس طرح یہ پکتا رہے کناروں سے باہر نہیں آنا چاہیے آگ کو اسے ساتھ سے رکھنا ہے اب اس میں دیکھیں یہ اس کو بلبلی کہتے ہیں یہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے اب یہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا جائے گا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مامو جان آ چکے ہیں آنی مامو جی کیا ہلنے تو آڑے تھے الحمدللہ علاق اللہ حال شکر ہے اللہ کریم کا اللہ نے زندگی عطا فرمائی دوبارہ پھر ملاقات ہو رہی ہے تو آج آپ کے گھوڑکی بھی تیاری دے رہا ہوں بڑا اچھا آپ کا کام ہے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ آدمی جب کام کرتا ہے تو پھر وہ ہر نیک کام میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے بہت سارے دوست جو ہیں پوچھتے ہیں کہ اب مامو جان آپ کی ویڈیوز میں کام آتے ہیں اصل میں مامو جان آپ تھوڑے ٹھیک نہیں رہتے ظاہر عمر کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہی ہوتے ہیں اور سپیشلی سردی ہے سردی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب زیادہ عمر ہو جائے تو سردی بھی زیادہ لگتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے فاظ کاتھ ابو جی بچپن تو گھڑتا ایکسپیریئنس ہے ہر کاموں کی تھا ہر کاموں نے یہ جاننا ہے ہر کاموں کی تھا اپنی 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 کی تھا ذمہ دار بن دے دی پہچان ہے جگہ نا دس دس بارہ بارہ تور بنا دے رہے ہیں روزنو تک گیاں ناو دے رہنا سردیو تک گیاں ناو دے رہے جانگے ہیں رو بنائے جانگے ہیں انشاءاللہ ہی کامیاب ہو جائیں گے آج ہو جائیں گے انشاءاللہ میری عمر جہہاں ناوی اور دھارکہ کام بھی اتنے نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کر لیتا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا حسان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ ساری امت پر رحم فرمائے اور جذبہ آتا فرمائے کام کرنے سے آدمی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے ترائی ترائی اگین یہ لاخر اللہ کامیابی آتا فرماتا ہے آمین اس پوزیشن پر آکے ایک تو آگ ہلکی رکھنی ہے اور دوسرے نمبر پر اب جاکس میں یہ جو ہم نے بنائی ہوئی تھی کڑش اس کے لیے چمچ یہ چلانا ہے اس کے اندر اور یہ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور آگ بلکل ہلکی ہونی چاہیے یہ بلکل تھوڑا سا آپ نے پیور دیسی تیل جو ہے نا سرسوں کا وہ ڈالنا ہے جو کہ اچار میں ہم استعمال کرتے ہیں اچھے والا تیل تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے ایک ڈکھن کے قریب جو ہے وہ اس سے جو ہے نا یہ جمنے میں بھی مدد ملے گی اور اس کے فلیور میں بھی مدد ملے گی لک بھی اس سے بہت اچھی آئے گی ابھی اس میں جو بلبلی آپ دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی ہے جب یہ بڑی شروع ہو جائے گی انہیں تو سمجھے یہ ڈن ہو گیا آگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ ہم نے کتنی زیادہ ہرکی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں پہ تھوڑا سا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے نا کھانے والا بور ڈالنا ہے گوڑ اچھا جمتا ہے اس سے تو وہ تھوڑا سا ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا آہ ماشاءاللہ 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 الحمدللہ 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 گوڑ اپنا جو ہے وہ جم چکا ہے سائڈے جو ہے ان کو خالی کر دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ جی الحمدللہ دیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ شکر بنائیں گے ساتھ محمودان چیک کریں گے خالص چیز خالصی ہوتی ہے بڑی بہترین یہ نعمت ہے اللہ کی اور اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے خود تیار کی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز بڑی ہے یعنی گوڑ بڑا ہی اچھا ہے اندہ دی بیسٹ جاذب النظر اور پرکشش اور کھانے کو دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو کھائیں اور یہ خالص ہے اور بلکل ہی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے دی بہترین سٹیل کا چھنہ لیں گے اس پہ پیچھے لگائیں گے تیل اور یہ تھوڑی تھوڑی گرم ہی ہے ابھی ابھی اس کی مدد سے اس کو میش کریں گے اچھی طرح ایسے تاکہ شکر جو ہے اپنی وہ پیور اور دانے دار اور بریق بنے پڑی یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیلیاں ہیں وہ مسلے گئے اس سے یہ ایسے مہدی بہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر اپنی بلکل رڈی ہو گئی ہے تو ابھی یہاں پہ میں تولنے لگا ہوں کہ یہ کتنی ہے کمپیوٹرائز گھنڈا اپنے پاس یہ دابڑا جو ہے نا یہ چھے سو اسی گرام کا ہے تو اب ہم تولیں گے اس کو الحمدللہ پانچ کے جی آٹ سو سٹھ گرام جو ہے نا وہ اپنی شکر ہوئی ہے اور چھے کے جی آپ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک پورا دابڑا جو ہے وہ بھر گیا ہے اور یہ ہے آپ کے سامنے اپنے گھر کی خود تیار کی ہوئی اورگینک شکر الحمدللہ ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ رہی اپنی برون شگر یہاں پہ اپنا دہی ہے الحمدللہ ہائے 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 کیا کہنے بسم اللہ کیا مزے کے اپنی شکر جو ہے وہ بلی ہے تو اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں پیور تو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو جب اس کو اپنے کڑاہی سے نکال لانا اگر آپ چاہتے ہیں اس میں بادام یا دیسی گھیو جب کڑاہی سے آپ اس کو نکالیں جس برتن میں نکالیں اس میں وہ ساری چیزیں ڈال کے گرم گرم کو ایک دفعہ ہلا دیں جیسے ہم گھڑی ڈالنا کہتے ہیں تو وہ بادام گریو والا آپ کا گھڑ جو ہے وہ بن جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ شکر بنانا چاہے وہ بھی بن جائے گی اگر آپ گھڑ بنانا چاہے تو اس کو آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ پینیاں بنا لیں وہ گھڑ بن جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کو ڈرائزنوں کیجئے گا انشاءاللہ بہت جائے دیں ایک نئی ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا تو امیاد رکھی گا اللہ حافظ